تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ لیا ہے کہ سائٹ کا پورا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم نے آپ کو پوری طرح سے ویڈیو میں بتا دیا ہے تو دوستو اب تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دوستو چینل پہ جا کے جرور دیکھیں تو دوستو آج بڑھتے ہیں ہم اپنی نئی سائٹ کے اور دوستو قریباً چالیس کلومیٹر دوری پر تو ہم جا رہے باجار کے اندر سے ہو کر پھر چلتے ہیں دوستو تو سامنے آ جاتی ہے یہ سرکاری سکول جو بچوں کا بھویشی بدلتی ہیں اور اچھی سکشہ گرین کر کے سماج میں اچھی پرکار سے جیونی اپن کرنے کی اچھی ارجہ اتپن کرتی ہے دوستو اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو دوستو یہ آتا ہے ایک سرکاری دپتھار اس کے بعد دوستو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ آتا ہے ایک ہمارا سرکاری اسپتال جو کی چوبیس گھنٹوں لبد ہے ہماری سیہوں میں تو یہ ہمارا سرکاری اسپتال ہو گیا اس کے بعد دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد دوستو کچھ اس برکار سے ہم اپنی یاترہ شروع کر رہے ہیں دوستو تو دوستو فیلال ہم آ چکے ہیں قریب 20 کلومیٹر کی دوری پر دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسا نہ جا رہا ہے اور یہ راستہ ہے جس کے اوپر ہم جا رہے ہیں دوستو دوستو فیلال ہم گھٹے کی چڑھائی کرنے والے دوستو جس کے اوپر ہم چڑھائی کرنے والے دوستو اس میں بہت ہی گھجب گھجب اور آڈے ٹیڈے موڈ ہے دوستو آپ ویڈیو میں بنے رہے آپ کو پورا نظرہ دکھائیں گے تو دوستو کچھ اس پرکار سے ہم نے چڑھائی کی جیسا کی بائیک کو بھی دکت ہو رہی کیونکہ تین سواری ہے تو بائیک دب رہی ہے دوستو تو دوستو آگے بڑھنے کے بعد یہ آتا ہے پہلا موڈ جس کے اندر دوستو آپ کو کیا بتایا جائے گھٹا جر جر عوستہ میں دوستو خندر ہو چکا ہے یہاں پر سویدہ کے لیے کچھ کٹے رکھے ہوئے ہیں جیسا کی آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو بہت ہی گھجب نظرہ دوستو اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سندر نظرہ دوستو پھر دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو گھٹا کا نظارہ دکھاتے ہیں دوستو دیرے دیرے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ویڈیو میں نظارہ دکھاتے ہیں دوستو کچھ اس پرکار سے چاروں طرف سے یہ گھٹا ہے دوستو اور اس میں بہت ہی گھجب گھجب موڈ ہے سائیڈ کا آپ کا نظارہ دکھائیں گے آپ کو دوستو آگے بڑھتے ہیں کچھ اس پرکار سے یہ گھٹا ہے دوستو تیڑے میڈے آڈے تیڑے جیسے تیسے جیسے بھی آپ کو دکھائی دے جیسے موڈ ہے دوستو پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں دوستو گھٹے کی مین چڑھائی پر دوستو بہت ہی گھجب دکت آنے والی کیونکہ دوستو تین سوارے میں گھٹے گھٹی کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے بائک کی دوستو کہ چڑھنا مشکل ہو جات جاتا ہے لیکن پھر بھی چڑھ جاتی ہے دوستو گھٹے کی اتنی ہے آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو گھٹی کی حالت آواز بہت ہی انجن کی دب دب کے آ رہی ہے دوستو پھر بھی دوستو ہم نے مین چڑھائی کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب دوستو جتنی ہم نے چڑھائی کی ہے اتنا ہی ہمیں نیچے جانا ہے دوستو مین چڑھائی پر ہم آ چکے ہیں اب جا رہے ہیں ہم نیچے کی اور دوستو بائک چلانے کی کوئی جورت نہیں کیونکہ اتنی سپ جانا جروری نہیں ہے دوستو تو ہم نے بائک کو کر دیا ہے بلکل پری اب دوستو یہ بائک گرتی ہوئے جائے گی دوستو اس کو بس اس کو سرپ کنٹرول کرنا ہے دوستو بلکل ہمیں نیچے کی طرف لے جائے گی دوستو تو دوستو گھٹے کی اتار میں ہمیں یہ ہیڈرا مسین ملتی ہے جو جی سبی کی ہی ہے اس کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں آگے تو ہم نے گھٹے کی چڑھائی تو کر لی کمپلیٹ دوستو اب آ چکے ہیں ہم گھٹے کے نیچے دوستو بلکل سمپل روڈ پر آ چکے ہیں دوستو تو اب ہم چلنا ہے اپنے سائیڈ کی اور دوستو قریباً تیس کلومیٹر کی دوری ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دوستو دیرے دیرے بڑھ چکے ہیں ہم آگے اب دوستو اس کٹ سے ہمیں اپنے سائیڈ کی اور چلنا ہے ہمارے پاپا کے کائرے کے سطح پر چلنا ہے تو دوستو ہم کٹ لے لیتے ہیں اور اس چھوٹے سے آر سی سی کے روڈ کے اوپر ہم اپنی یاترہ شروع کر لیتے ہیں پھر دوستو دیرے دیرے ہم ب� آگے بڑھنے کے بعد دوستو کچھ اس پرکار سے اس کی بھی تھوڑی چڑھائی ہے دوستو چڑھائی کرنے کے بعد دوستو آ جاتی ہے ڈالان بائک کو کنٹرول کرتے ہیں دوستو ہم بڑھتے ہیں آگے کی اور تو دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے مکان کو بنایا گیا ہے اس کے قریب سے ہو کر ہم جا رہے ہیں دوستو گاؤں کے اندر پہنچ گئے ہیں دوستو ہماری چالچ کلومیٹر کی جو یہ دوری تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو کچھ ہی دوری پر ہماری کاری ہماری پاپا کا کاری اسٹل آنے والا ہے تو دوستو فائنلی ہم اتنی مشکت کے بعد دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ لیکن دوستو بہت ہی دور تھی بہت ہی کورا تھا سب چیزوں کو کمر کرتے ہوئے ہم پہنچ چکے ہیں ہماری سائیڈ کے اوپر پاپا کے کاری اسٹل پر پوچھنے کے بعد ہم نے اپنی بائک کو لگائے سائیڈ میں اور یہ آپ کو ٹنکی کا نظارہ دکھا دیتے ہیں یہاں پر دو بڑھ بیٹی ہوئی ہے دوست دوستو نظارہ دکھانے کے بعد میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں لوہے کی سیٹوں کو لگایا گیا لگانے کے بعد دوستو اس میں گٹی ڈالی جائے گی اور یہ پک جائیں گے دوستو اگلے دن پھر ان کو اوپر لگا کے اس کی بھرائی کی جائے گی دوستو اس پرکار سے دو تین بار بھرائی کرنے کے بعد یہ ٹنکی کی دیوار مپلیٹ ہو جائے گی تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے اس کے بعد دوستو ہم آ جاتے ہیں گھر پر گھر پر آنے کے بعد دوستو ہماری ڈیوٹی لگ جاتی ہے کھیت کی سیچائی کرنے میں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کھیت کی سیچائی کمپلیٹ کرنے کے بعد دوستو میں چلا جاتا ہوں اپنے جیرے کی فصل کو نیہار نہیں تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے بہت ہی گجب جیرے کی پسل ہو رہی ہے دوستو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ اتنی گجب جو رہے آ رہے دوستو دل خوش ہو گیا دوستو بہت دنوں بعد اس کی سچائی کرنے کے بعد دوستو آج واپس موقع ملا آنے کا تو دوستو دل گارڈن گارڈن ہو گیا دوستو اسے دیکھنے کے بعد اب دوستو ولگ ہوتا یہی ختم جو جا رہے ہیں جن کا بھی شکریہ اور جو ساتھ دے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ دل سے